اسلام علیکم آج ہم امم کو پھٹکری کے حقیات کو فائد بتاتی ہیں تاکہ آپ اسے اپنے زندگی میں شامل کر کے خور فائدہ اٹھا سکیں خاص طور پر ڈلتی عمر کی چارش دوار خواتین اس کے استعمال سے اپنے ازدواجی زندگی بہتر بنا سکتی ہیں پھٹکری میں بہت سے صحت کے خزانہ پچھتے ہیں اور اس کی دویاتی خصوصیت کے بعد مختلف بمواریوں کے علاج کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے معاملہ چاہے زخموں کی صفائی کرنے کا ہو چہرے کی خوبصورتی ہوئے ہیں دانتوں کی نبوتی ہر صورت میں پھٹکری کے استعمال بہترین ہے کیل محاصلوں سے نجاز پھٹکری کو بریق پیس کر کپڑے میں چھان لیں پانی میں ملا کر پیس بنا کر صرف دانوال جگہ پر لگا لیں بیس منٹ بعد دوئے سے دانیں ٹھیک ہو جاتی ہیں کافی لوگوں کو دانتوں کے ہواسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس صورت میں لڑکی ہوئے لڑکیا تھوڑا سا پھٹکری پورڈر تھوڑا سا پانی میں ملا کر پیس بنا لیں اس کو جلد کی مات تاثر ہے اس سے پر بیس منٹر کے لگا رہے ہیں اس کے بعد پانی سے چہر کو جی طرح دولیں اس کو رزانت سمر کرنا سے جلد صاف ہو جاتی ہے خشکے خاتمی بھی ہو جاتا ہے خص کر سردی کے موسم میں سر کے بالا ہمششکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھٹکری خشکے خاتمہ کرنے کے سلائے ترکتی ہے اگر آپ کی گھڑیاں پھٹی ہوئی ہیں تو آپ پھٹکری لے کر اسے کسی برتر میں ڈال کر ہلکی آنچ پر گرم کرنا شروع کریں جب یہ گرم ہو کر پھگلیں لگیں وہ پانی بن کر پہرات کی شکل میں اڑنا شروع ہو جائے تو اس میں ناریل تیل شامل کر لیں پھر اسے پھٹی ہوئی یڈیوں پر لگائیں آدھے گھنٹے لگا رہے ہیں پھر اسے دولیں بھگلیں جن مردوں خواتینی کے بالا ہوں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور لباس وغیرہ پسینے کی بائی سے گی لے جاتی ہیں اور بدبوک وغیرہ آتی ہے پھٹکری کے پوزر کو پانی یار کے گلاغ ملا کر پیس بنائیں اور اس پیس کو بیس منٹ لگا لیں اس کا رجل آپ کو بہت اچھا ملے گا بھگلوں سے بہت نہیں آئے گی بھگلیں دوبارہ سفیت ہو جائیں رہے ضروری بالوں کی صفحی اگر خواتین اپنے جسم میں چہرے کے گیر ضروری بالوں ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھٹکری کو اور کے گلاغ مکس کر کے اس کا مکسر بنا لیں اور اس جگہ پر لگا لیں جہاں سے آپ بال ختم کرنا چاہتی ہیں بیس منٹ کے لگا رہن دیں جگہ خوش ہو جائے تو اس سے دتا دیں بال بالکل صاف ہو جائیں گے پھٹکری کو پانی مکی لگا کر زیر نافر سے آپ لگائیں تو اس سے بال صاف ہو جائیں گے اس مسئلے کے حل کے لئے پھٹکری کو پانی ملا کر اس کا پیس بنائے پیس کو لگا لیں